بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان محمد جو کہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ میں سلطان تھے انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور اس وقت ان کی عمر 21 برس تھی بہت ساری فتحات سلطان محمد کے نام سے منصوب ہیں ان کو کیسر روم بھی کہا جاتا ہے اور ان کی جو ڈیتھ تھی وہ 49 برس کی عمر میں ہوئی ویرز آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسر روم کے نام ہے سلطان محمد کے نام ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی امیزنگ فریگرنس کے بارے میں بات کریں گے یہ فریگرنس کا نام بھی کیسر روم ہے اور اس ویڈیو کیسر روم ہے اور اس ویڈیو کیسر روم ہے اگر اس فریگرنس کی بات کریں تو اس ویڈیو کیسر رزا پرفیوم رزا پرفیوم ایک پاکستانی برینڈ ہے جو کہ پرفیومری میں کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کی بہت ساری اوریجنل کریشنز بھی ہیں اور دے آلسو ہوا باست رائیٹی آف امپریشنز اور سمیرنس کی فریگرنس یہ بھی ان کی ایک اریجنل کریشن ہے اور اس کریشن میں جو پرفیومر ہے اور آٹسٹ بہائینڈ دیس فرگرنس ہے آنز سبرانی جنہوں نے اس کو تخلیق کیا ہے اگر ہم اس کی بوٹل کی بات کریں یہ اس کی بوٹل ہے انہوں ایک بوٹل ہے آپ کو نیودھنا بنا کریں اس کی بوٹل ہے اور آپ کو ہمینے رہے ہیں اور یہ باستی شيئے سیمپل اور تیلیڈ کے بات کر ہے اس چینئے سیم بوٹل ہے اور اس کی ویورز اگر ہم اس میں جو بہت سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں وہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں اورگینک انگریڈینٹس یوز کیے گئے ہیں سارے اور کمبوڈین اود اوریجنل کمبوڈین اود جو ہے وہ اس میں شامل کیا گیا ہے ویورز اگر ہم اس کے نوٹس بریک ڈاؤن کے بات کریں ایٹس لولی ویورز جب آپ اس کو ویر کرتے ہیں تو اپلائی کرنے کے فوراں بعد آپ کو ایک سٹرونگ سی اور سویٹ سی فراغرنس فیل ہوتی ہے یہ کافی کمپلیکس فراغرنس آپ کو فیل ہوتی ہے سٹارٹنگ میں جب آپ اس کو لگاتے ہیں تو آپ کو اود کی گلاب کی اور چمبیلی کی خوشبو محسوس ہوتی ہے پندرہ سے بیس منٹ گزرنے کے بعد اس میں سندل کی لکڑی کے نوٹس شامل ہوتے ہیں اور ای ٹھنگ دیسیز بیسٹ پارٹ آف دی ہول ویرنگ آپ اس کو observe کریں گے اور enjoy کریں گے کہ کس طرح سندل کی لکڑی کے نوٹس artistically controlled کیے گئے ہیں well balanced and smooth نوٹس ہیں اس میں لکڑی کے جو آپ فیل کرتے ہیں جب آپ اس کو محسوس کریں گے کہ یہ جو نوٹس ہیں یہ wrapped کیے ہوئے ہیں جیسمن اود اور روز میں تو یہ ایک اکارڈ بنتا ہے پورا جیسمن کا اود کا گلاب کا اور سندل کی لکڑی کا یہ دو سے تین گھنٹے یہی اکارڈ رہتا ہے اس کے بعد ایک ٹویسٹ آتا ہے اور اس کا dry down بہت ہی mesmerizing ہے اور اس میں آپ کو پچولی کے نوٹس اس میں شامل ہوتے ہیں اور warm umbrie نوٹس آپ اس میں فیل کریں گے اور end میں آپ اس کے musky نوٹس بھی آپ کو اس کے فیل ہوتے ہیں تو یہ overall اس کا dry down ہوتا ہے کہ یہ جو ایک خوشبت شروع میں تھوڑی strong لگتی ہے وہ dry down میں سات آٹھ گھنٹے کے بعد یہ بہت ہی سوفٹ اور sweet fragrance میں اور smooth fragrance میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے ویورز اس کی اگر ہم performance کی بات کریں تو performance اس کی جو projection ہے اور پانچ سے چھے فٹ کے دائرے میں دو سے تین گھنٹے چار گھنٹے آرام سے یہ project کر رہا ہوتا ہے سلاج اس کی بہت امدہ ہے اگر اس کی ہم lasting کی بات کر رہے ہیں تو ویورز اس کی lasting 16 سے 18 گھنٹے یہ میں ابھی بھی یہ محتاط ہو کے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جب میں نے wear کیا تھا تو یہ next day after 24 hours یہ shirt سے مجھے خوشبو آ رہی تھی تو lasting کے حوالے سے it's a very strong fragrance اور کافی دیر تک یہ رہتی ہے ویورز آپ اس کو مختلف occasions پر use کر سکتے ہیں میرے لیے یہ ایک perfect juma scent بھی ہے اور یہ بہت peaceful بھی ہے آپ کو spirituality کے point of view سے بھی یہ آپ بہت soothing ہے اور آپ کو بہت سکون لیتا ہے یہ fragrance یہ ایک اس کی sweetness اور last minute floral notes اس کے آتے ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے you can say it is a unisex fragrance اور مرد اور خواتین دونوں اس کو use کر سکتے ہیں ویورز اس میں ایک چیز جو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ویورز یہ اگر آپ اود بیسٹ fragrance کو پسند کرتے ہیں تو it is a must have fragrance for you آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور یہ آپ کو ضرور اچھی لگے گی اگر آپ اود بیسٹ fragrance کو لائک نہیں کرتے تو it would be better کہ آپ پہلے اس کو چیک کر لیں اس کا سیمپل چیک کر لیں اس کے بعد آپ اس کو پرچیز کریں اس کے علاوہ جو ایک quantity ہے اس کی اود بیسٹ fragrance جو ہوتی ہیں اس چیز کا بھی خیال رکھا کریں کہ اود بیسٹ fragrance کافی strong ہوتی ہیں تو normally جس طرح fresh fragrances دس سے بارہ سپریے کر سکتے ہیں تو آپ اس کو دس سے بارہ سپریے اس کے تین چار سپریے انف ہوتے ہیں آپ کے لئے تو یہ بھی آپ چیز اپنے ذہن میں رکھے گا اور ایک اور چیز اس کو لگانے کے بعد it is a noticeable fragrance اور لوگ آپ کو notice کرتے ہیں اور آپ کو compliments بھی ملتے ہیں اس کو لگانے کے بعد یہ ایک وارم فرگرنس ہے viewers اور آپ اس کو winters میں فالز میں use کریں it is recommended کہ یہ آپ سردیوں میں زیادہ use کریں گے تو you will enjoy it viewers lost but not the least اس کی price پرائس کی بات کریں viewers یہ جو 40 ml کی باٹل ہے یہ آپ کو 5,000 میں ملے گی seems costly keeping in view its organic ingredients اور کمبوڈی اود تو یہ تھوڑا سا costly ہے لیکن جب آپ اس کو apply کرتے ہیں تو i believe کہ یہ اپنے اوپر خرچ کیے گئے ایک ایک روپے کا حق ادا کرتی ہے yours so viewers that was the review of today's fragrance تو آپ اس کو رضا پرفیوم کی ویب سائٹ سے بھی جا کے پرچیس کر سکتے ہیں میں نیچے description میں لنک ڈال دوں گا رضا پرفیوم کا اور the honor of this perfume house ویس سلیم ان کا بھی اور جو creator ہیں اس fragrance کے ان کا بھی تو آپ وہاں سے جا کے مزید ان کی اور جو جو products ہیں اور جو اور fragrances ہیں ان کو بھی آپ review کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ order بھی دے سکتے ہیں تو that was all that's all for today's video انشاءاللہ ہم نیچسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں کسی اور اچھی خوشبو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اور خوش رہیے اور مہکتے رہیے اللہ حافظ